بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ محرم بڑے امن و امان کے ساتھ خیر خیلیت سے انشاءاللہ گزر رہا ہے اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے اور تمام جو ہیں جتنے بھی میک میں ہیں ہماری الائن فورپیٹ ایجنسیز ہیں سب ملکے کام کر رہی ہیں اس کے اوپر اور انشاءاللہ ہمارے جو کمارڈ انٹرون سنٹر بنے ہوئے ہیں ہر ایریا میں بھی بنے ہوئے ہیں اور اس سے باپر گزر فوم ڈیپارٹمنٹ میں تمام اضلعات پورے صبح کا بھی ایک سنٹر بنا ہوا ہے اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ فیسلیٹس کے حوالے سے بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہیلتھ کے جو مسائل اگر کوئی آج ہیں اس کے لیے بھی ہاں پہ پھل کام ہو رہا ہے اور سیکیورٹی آبیسی وہ ہماری مین کرسن ہے اس سے بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ میں پورا یقین ہے انشاءاللہ یہ امن عمان سے انشاءاللہ گزرے گا اور انشاءاللہ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں ہماری پولیس ہماری فورسیف کام کر رہی ہیں دیکھیں جی ہمارے صوبے کو ایک چیلنج ہے بہت بڑا درشدگردی کا اور اس کو ظاہری بات ہے ہماری پولیس بھی فائٹ کر رہی ہے اور ہمارے دپارپنٹ بھی فائٹ کر رہے ہیں ہماری فوج بھی فائٹ کر رہی ہے اور ہماری عوام بھی فائٹ کر رہی ہے اور قربانی آپ کے سامنے ہیں اس حبے کی تو اب جو حالات ہیں انشاءاللہ ہم فرنٹ فوٹ پر ان کو دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کے لئے مقیدہ سریکٹن کر رہے ہیں اپنی سی ٹی ٹی کو بھی اپنی پولیس کو بھی اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے یہ سلام پہلے ہمارے دونے حکومت میں امن قائم گیا تھا ہم نے اور بیٹ پہ جب یہ ایک بیٹ پہ گیپ آ گیا بہت لمبا ہے ایک گیٹ پہ نے دو سال کا اس میں ذرا حالات سوڑے صورتحال خراب ہوئی ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو اسی طرح صبح کو انشاءاللہ امن و امان ہم قائم کریں گے اور مقابلہ ہم کر رہے ہیں درشت گردی کا انشاءاللہ یہ جاری رہے گا بھرپور طریقے سے جاری رہے گا اور جو واقعات ہو رہے ہیں جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان سے انشاءاللہ نمٹا جائے گا اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہمارا امن و امان کے اوپر درشت گردی یہ خاتمے کے اوپر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے انشاءاللہ یہ ہمارا مین چیلنج ہے ہمارا مین کام یہی ہے کہ ہم نے اس کو ہر صورت پہ قائم کر رہا ہے سر پاکستان تیری کے انصاف پہ پابندی لگائے گئے یہ اس کی حوالے سے کیا گئے پابندی تو کسی کا باب نہیں لگا سکتا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ایک تو فارم فورڈی سیان کے تحت بیٹھے ہوئے لوگ خود جو ہے منڈٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر اور اس سیاسی پارٹی کے اوپر یہ سفزیادہ ووٹ لیا ہوا ہے تو یہ میرے خواہد میں یہ بیکی بیکی باتیں یہ عجیب وغلی قسم کے بیانات جو ہیں یہ ہمارے ملک کا اس وقت چیلیجز اور ہیں آپ یہ بتاؤ کہ آپ سے پیٹرل کی قیمتیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا محشت آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی آپ سے بہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی آپ سے امن و امان کنٹرول نہیں ہو رہا آپ سے صوبے کی جو معاشری حالات ہیں وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے اور دن بہ دن آپ کا جو ہے صوبائی حکومتوں کو بھی پیسہ نہیں دے رہے آپ اپنا جو ہمارے رائٹ ہے ہماری جو لائیبیلٹیز ہیں فیڈرل گورنمنٹ خود بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے تو ان پہ فوکس کریں روزانہ جو ہے نا ایک نیا مصر آ جاتا ہے کوئی ایک بیان دے دیتا ہے اور پھر ٹی وی کے اوبر اسے جواب دیتے ہیں پھر ہو میں سمجھتا ہوں یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان کو جواب دیا جائے ان بات ہوگا کیونکہ ان باتوں کی حیثیت ہی نہیں ہے ایک بدکی بات کر کے یہ شروع ہو جاتے ہیں ساتھ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی ازادہ سے یہاں پہ کہ جو الیکشن کمیشن کی حوالے سے اور ہزار سیٹوں کی حوالے سے ہمارا ایک موقف تھا آئین ہی موقف الحمدللہ اس میں جیت ہوئی ہے اور ثابت ہوا ہے کہ ہمارا موقف ٹھیک تھا ہمارا موقف درست تھا اور میں شکریہ آدھا کرتا ہوں سپریم کورڈ آف پاکستان کا پھر اس طریقے سے انہوں نے آئین کے مطابق آئین کو اس بولک میں اسٹیبلش کیا ہے ہمیں اپنا حق بل گیا ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں یہ گزارش نہیں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کیا بھی رشن کمیشن کو صفحہ دے دینا چاہیے یہ ثابت ہونے کے بعد اور ساتھ ساتھ جو یہ ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ ایڈھار کی بنیاد پر ججز لیے جا رہے ہیں تو میں اس کی حق میں بالکل نہیں ہوں ہمارا اسمبلی کا علاہ سارہ اس سے ہم بات کریں گے کہ ایک جنجز کو لینے کا ایک پروسیجور ای میریٹ کا اس سے مطابق لیا جائیں اس طرح سے جو ہے آر لیڈی بہت زیادہ سوالہ نشان بن چکے ہیں تو اس طرح عدلیہ ایک ہمارا وہ ادارہ ہے کہ جیسے پاکستان کے آئین کو پروٹیٹ کرنا ہے اس آئین کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس آئین کی پازاری کرنی ہے اس کے اوپر سوالہ نشان اٹھیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں دیکھیں ہمارے لیڈر عمان خان صاحب وہ ہمارے لیڈر ہیں ان کا فیصلہ حقی فیصلہ ہے وہ جو بھی ایک عمال جاری کرتے ہیں ہم ان کے پابند ہیں ساتھ ساتھ یہ جو پارٹیاں ہیں ایک طرف ووڈ دے کے خود فارم فورڈی سیون کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد کسی بات کے اوپر دیکھتے ہیں کہ عوام کی رہے ایک طرف جا رہی ہے تو اپنی سیاستر بچانے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کھل کے سامنے آؤ ادھر ووڈ دے کے بیٹھے ہو جمہوریت کے بات کرو اور جو زیادتی ہوئی ہے طریقہ انصاف کے ساتھ آج بھی زیادتی ہو رہی ہے اس کے پر کسی نے بات ہی نہیں کی جمہوریت کے باتیں تو یہ کرتے ہیں کہ کون سی جمہوریت ہوئی ہے ہمارے ساتھ کیا ان پارٹے کو نظر نہیں آ رہا تھا کس طریقہ سے طریقہ انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی چیلی پرچے کاٹے جا رہے تھے امیدوارہ کو ایکشان نہیں لڑنے دیا جا رہا تھا ہمارا نشان لے لیا گیا یہ ان کو نظر آ رہا تھا اور چونکہ ان کے بینیفیشلی تھے یہ اس کے فائدہ لے رہے تھے چھپ تھے پھر بھی شکر ہے اس وقت میں تم نے اپنا میڈیٹ ہمیں بچا لیا اپنا اور باقی پاکستان میں ہمارا چوری ہوئے ہے تو اس کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے ان کو کھل کے سامنے آنا چاہیے اور پہلے اس میں بات کرنی چاہیے کہ اس میں کیا موقع ہے آپ کا یہ ایسی باتوں کے اوپر ایک بیان دے کہ لوگوں میں اپنی پاپولیریٹی بھال کرنے کے لئے آ جاتے ہیں پھر بسر بات آتی ہے پھر پیچھے آٹ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ دوگلی پالیسی ہے کھل کے سامنے آو کھل کے بات کرو ایک موقع دو ٹھوس موقع دو دیکھیں بہترین نہیں ہیں اس وقت جو ہم نے ایک سپرانس لیا اور ہم نے ایک بات کی اس کے بعد سے ہم نے لاؤسی سپر کٹرول کرنا بھی شروع کر دی ہمارے وہ فیڈر جو ڈیڈیڈ سال سے بانگ تھے وہ فیڈر اب چال ہوئے ہیں ٹھیک ہے اسے بھیلی چھ گھنٹے مل رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں وہ بلکل مکمل بانگ کیے ہوئے تھے جہاں پہ بائیس گھنٹے تھی وہاں پہ بلوشننگ سولہ گھنٹے پہ آئی ہے کہیں اٹھارہ گھنٹے پہ آئی ہے ایک ریلیف ہم نے دیا ہے وہاں کو اب اس کا آلٹرنیٹی ہے کہ لاؤسیز بھی ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے کیونکہ ہمارا ملک ہے تو اس پہ لیے ابھی ہم نے پیکیج اشارہ دے دی ہے اگلے ہفتے میں ہفتاہ کروں گا ہم ایسے ایڈیل میں جہاں پر ہمارے لاؤسیز زیادہ ہیں اور ہمارے لوگ کسی بھی وجہ سے بلوشننگی بہت زیادہ حریم پھر سکتے تو ہم ایک لاکھ لوگوں کو ابھی سولر دے رہے ہیں تو کے بھی ایک ہم سولر لگا کے دیں گے اس پہ ہم فری بھی دیں گے اور کچھ لوگوں کو ہم ایسا بھی دیں گے کہ آدھے پیسے وہ دیں گے آدھے ہم دیں گے اور کس سو میائی سائی سو پیسے ہوتاریں گے تو اس کا ایک پلان ہے پورا اس پلان پہ اگلے ہفتے افتا ہو جائے گا اور اس طرح سے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے چیزوں کو اور دیکھ بھال کے پاکستان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ لاؤسز جو آ رہے ہیں ہمارے صوبے سے آ رہے ہیں تو وہ ہم نے کام بھی کرنا ہے تو اس کے لئے پلانیگ ہم نے کی ہوئی ہے ہم نے بجٹنگ کر دیا اس کے لئے انشاءاللہ اپنی عوام کو پہلے بھی ہم نے ریلیف دلایا ہے انشاءاللہ اور بزیر بھی انشاءاللہ دلائیں گے دیکھیں بترین نہیں ہیں اس وقت جو ہم نے ایک سٹانس لیا اور ہم نے ایک بات کی اس کے بعد سے ہم نے لاؤسز سپر کٹرول کرنا بھی شروع کر دیا ہمارے وہ فیڈر جو ڈیڈیڈ سال سے بانگ تھے وہ فیڈر اب چالو ہیں ٹھیک ہے اسے بلی چھ گھنٹے مل رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں وہ بلکل مکمل بانگ کیے ہوئے تھے جہاں پہ بائیس گھنٹے تھی وہاں پہ بلوشننگ سولہ گھنٹے پہ آئی ہے کہیں اٹھارہ گھنٹے پہ آئی ہے تو ایک ریلیف ہم نے دیا ہے وہاں کو اب اس کا آلٹرنیٹی ہے کہ لاؤسز بھی ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے کیونکہ ہمارا ملک ہے تو اس پہ لیے ابھی ہم نے پیکج اکشارہ دے دی ہے اگلیف سے میں ہمیں افتاق کروں گا ہم ایسے ایڈیل میں جہاں پر ہمارے لاؤسز زیادہ ہیں اور ہمارے لوگ کسی بھی وجہ سے بلوشننگی بہت زیادہ نہیں پھر سکتے تو ہم ایک لاکھ لوگوں کو ابھی سولر دے رہے ہیں تو کے بھی ایک ہم سولر پنگول لگا کے دیں گے اس پہ ہم فری بھی دیں گے اور کچھ لوگوں کو ہم ایسا بھی دیں گے کہ آدھے پیسے وہ دیں گے آدھے ہم دیں گے اور کس سو میائی سائی سو پیسے ہوتاریں گے تو اس کا ایک پلان ہے پورا اس پلان پہ اگلی ہفتے افتا ہو جائے گا اور اس طریقے سے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے چیزوں کو اور دیکھ بھال کے پاکستان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ لاؤسز جو آ رہے ہیں ہمارے صوبے سے آ رہے ہیں تو وہ ہم نے کام بھی کرنا ہے تو اس کے لئے پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے ہم نے بجٹنگ کر دیا ہے اس کے لئے انشاءاللہ اپنے عوام کو پہلے بھی ہم نے رلیف دلایا ہے انشاءاللہ اور بزیر بھی انشاءاللہ دلائیں گے